اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں حضرت ابراہیم بن عدم رحمہ اللہ تعالیٰ مشہور ولی ایک مرتبہ بسرہ کے بازار سے گزر رہے تھے تو اللہ والے جب کہیں سے گزرتے ہیں تو لوگ ان کے زیارت بھی کرتے ہیں اور ان کے دل میں اگر کوئی شبہات ہوں وساویس ہوں وہ بھی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں بسرہ کے لوگ جمع ہوئے جمع ہو کے کہنے لگے حضرت ایک سؤال آپ سے کرنا ہے بڑی پریشانی حضرت نے فرمایا کرو کہنے لگے ہم دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ کا مانگنے کا حکم بھی ہے کہ ادعونی استجب لکم اے میرے بندو تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا تو کوئی قبول نہیں ہوتی تو حضرت ابراہیم بن عدم رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے دس چیزیں ایسی ہیں جو تم نے اختیار کی ہیں اس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی ان دس چیزوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو گئے اس لئے تم ہاتھ اٹھاتے ہو تو قبول نہیں ہوتی خالی واپس لٹا دیا جاتے ان میں سے پہلی چیز عرفتم اللہ فلم تعدو حق تم اللہ کو تو جانتے ہو اللہ کو پہچانتے ہو لیکن تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا دوسری چیز زعمتم انکم تحبون رسول اللہ وتترکو سنت تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے حالانکہ تم ان کی سنت کو چھوڑتے ہو تیسری چیز تم قرآن تو پڑھتے ہو لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتے نمبر چار تم اللہ کی نعمتیں تو کھاتے ہو استعمال کرتے ہو لیکن ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے پانچمی چیز تم کہتے ہو ان الشیطان عدو لکم کہ شیطان تمہارا دشمن ہے لیکن ثم موافقتمو پھر تم شیطان کی اتباع کرتے ہو اس کی تابداری کرتے ہو چھتی چیز تمہارا یقین ہے اس بات پر ان الجنة حق جنة حق ہے ولم تعملو لہا لیکن یقین رکھنے کے باوجود تم جنة کے لئے کوئی عمل نہیں کرتے نمبر ساتھ تمہارا اس بات پر بھی یقین ہے ان النار حق جہنم حق ہے لیکن ولم تحربو منہا پھر تم جہنم سے باگنے والے عمل نہیں کرتے بلکہ وہ عمل کرتے ہو جو جہنم سے تمہیں قریب کر رہے ہیں آٹھویں چیز قل تم ان الموت حق تمہارا یہ بھی قول ہے یقین ہے اس بات پر کہ موت حق اور سچ ہے لیکن ولم تستعدو لہ پھر تم موت کے لئے تیاری نہیں کرتے نمبر نو اشتغلتم بعیوب الناس ونسیتم عیوبکم تم لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگ گئے کہ فلان کے اندر یہ عیب فلان کے اندر یہ عیب اور اپنی ذات میں موجود عیبوں کو تم نے بلا دیا دسویں چیز دفنتم موتاکم ولم تعتبرو بہا اپنے ہاتھوں سے جنازے تم نے اٹھائے اپنے کندے پہ اٹھائے اٹھا کے قبرستان لے کے گئے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنایا لیکن ان جنازوں سے تم نے عبرت حاصل نہیں کی یہ دس وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے جب تم ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہو تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مد بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ سلے کریں گے